ولادت کابے دے اندر ہوئے تیشہادت مسجد دے اندر ہوئے نبی پاک گود دے اندر اٹھان حضور اپنے پاک دانے پاک دے ویچوں کو لعاب نکالے یاو نبی پاک نے مالالی دے موندہ ڈال دیتا اپنے لعاب نال حضور گڑتی دین او مالالی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم حضور نے اپنے لعاب نال گڑتی مبارک دیتی حضرت مالالی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نو سرکار پہلا غسل پاک دیتا غسل دین دیاں دین دیاں رون لگے چچی جناب فاطمہ بنتی اصد فرما دیاں کی گلے کیوں رو رہے ہو بیٹا فرمایا چچی آج پہلا غسل اسنو میں دے رہاں کال آخری غسل میں نو دوے گا حضور بھی گلہ کی دیاں فرمایا میں دا نام اپنے بھائی دا نام علی رکھنے نوی پاک نے فرمایا میں اپنے بھائی دا نام علی رکھنے چچی کہن لگیاں واللہ میں نو اللہ دی قسم ہے جدوے دی ولادت ہوئی ہے میں کعبے دے اندر تھا میرے کان اندر بھی غیب چو آواز آئی سی یہ ہوئی آواز میرے کان اندر آئی سی غیب دے بھی چو کہ اس بچے دا نام علی رکھیں میں ظاہر نہیں کیتا ہن تو سی ظاہر کر رہے ہو علی نہ رکھنے تھے علی نام رکھے آ جائے گا کعبے دے اندر بھی آواز آئی سی کیوں کہ اتھے ولادت یوں ہی سی شدی کا بیٹی روایت کر دیئے فرمادیاں میں اکثر دیکھڑا ہوں جنابِ شدی کی اکبر دیاں نگاہوں میرے والدیاں نگاہوں مالا علی دے چیرے تھے جمعہ رہنیاں تن میں کہہ دے اندر کی اکھمت ہے فرمایا بیٹی علی دا چیرہ ویکھنا عبادت حضور دا فرمان ہے علی دا چیرہ دیکھنا بھی عبادت ہے مالا علی شیرے گزا ولادت کعبے دے اندر شہادت مسجد دے اندر کتنا بڑا اے نام ہے کتنا بڑا عزاز ہے اللہ نے کڑی آزمتانا لنوازی ہے کتنی آزمتانا لنوازی ہے او وقت بھی آیا نبی پاک دے چچا جان دے متعلق مشرائے ہو حضرت حمزہ نے کیا حضرت ابو طالب دے مالی حالات ٹھیک نہیں میں جعفر بن نبی طالب نو اپنی کفالت دے اندر لینم اے نا دا کفیل میں بڑھنا اے نا دی کفالت میں کرنا حضرت ابو آس نے کیا جناب ابو طالب دا جڑا پتر طالب ہے او نو میں اپنی کفالت دے اندر لینم تے اکیل جڑے جن جناب ابو طالب نی اکیل کسے نو دین تو انکار کر دی تا پھر میں اپنے بیٹے اکیل نو میں کولی رکھنا چالا اے در نبی پاک نے فرمایا علی ابن ابی طالب انہوں میں اپنی کفالت دے اندر لینم نبی پاک انہوں میں کفیل بن گے سرکار دے ذمہ نا دی کفالت ہو گئی آلی تیری عظمت و قربان جاوا بچپن تو ہی آغوش نبوت حاصل ہے آج کیا جاندہ ہے کہ فلاں بزرگ پاوردہ آغوش والایت ہے غوث پاک ولی ماں بھی ولی آو باپ بھی ولی کس لئی آن دیا نال انہوں جڑی گود ملی ہے او ولایت آری گود ملی ہے کس لئی جڑے ولی ولی آن دیا گود آن دے اندر آئے یعنی جنان دے ماں باپ مقامِ ولائے دے آلہ درجہ تے بائزن انہوں امت کہن دی اے پاوردہ یا غوشِ ولائت سلطان صاحب دی ماں ولی ہے اے پاوردہ یا غوشِ ولائت ہے اس گود دے اندر پڑھیں جڑی ماں متقی ہے پرہیزگار ہے تحجد گزار خانتوں نے خان جائے خان جگاں سید نیزام مدی نالیہ مابوبِ علاغی انہوں دی والدہ تحجد گزار سی سیدہ زولیخہ اس گود اندر پڑھیں جڑی ماں تحجد گزار بھی ہے ولیہ بھی ہے یعنی ایک ولیہ دی گود اندر جنہوں نے پروان چڑھے یا اونا ولیہ انہوں کیا جاندہ ہے پاوردہ یا غوشِ ولائت نے علی تری عظمت تو پربان جاواں جنہوں بچمنت گودے رسول مویسر ہے اے پاوردہ یا غوشِ نبوت ہے کتنی عظمت ہے زندہ بار کتنی عظمت ہے کتنا مقام ہے جڑا اللہ رب زلجلال نے عطا کیتا ہے کیڑیاں عظمتان رب زلجلال نے نوازی ہے حضرتِ مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ وجل کریم پھر رسول اللہ دی قبالت اندر آئے روایت اندر زیان چھے آٹھ یا بارہ سال دی عمر اندر اسلام قبول کیتا حضرتِ مولا علی شیرِ خدا اے روایتہ ملنی ہن تے ماں فاطمہ بنتِ عصد اوہ عظیم خاتون ہے مولا علی دی والدہ جنہیں سیدہ ختیجہ تلقبرات و بعد اور تندر چون دوسرے نمبر تے اسلام قبول کیتا ہے اوہ مولا علی دی والدہ ہے اوہ مولا علی دی ماں ہے سیدہ ختیجہ تلقبرات و بعد جنہیں اسلام قبول کیتا ہے حضرتِ اوہ فاطمہ بنتِ عصد نے رضی اللہ تعالیٰ انہا جنہیں اسلام دی نعمت و مالا مالوئیوں جنہیں اسلام قبول کیتا ہے اللہ نے عظمتانا نوازیت ربِ ذوالجلال نے کتنیا جانا عطا کی دیا اس عارتنو نبی پاک ماں کہہ کے پکاریا کردے جی مولا علی دی والدانو حضور وی ماں کہہ کے پکاریا کردے جی اے ڈی عظیم آرہت ہے جدو انہ دے ویسال دی خبر نبی پاک دک پہنچی مالا علی نے آکے عرض کی تھی حضور میری ماں فاطمہ بنتِ عصد انتقال کر گئی انہ دے ویسال ہو گیا ہے نبی پاک نے فرمایا علی اوہ تیری ماں نہیں اوہ میری بھی ماں سی آج میری ماں دا بھی انتقال ہو گیا ہے اے اوہ خاتون دنیا تو چلے گئی ہے جس نے بچ پل اندر بڑا پیار کیتا ہے میرے نل بڑی محبت کیتی ہے سرکار نے اپنا کمیز مبارک کفن لئی پیش کیتا کمیز مبارک مالا لی دی والدہ دے کفن لئی نبی پاک نے پیش کیتا تکفین دے معاملات اندر معاون رے جدو کبر مبارک نکالی گئی سرکار کبرتے پہنچ گئے خود نبی پاک مالا لی دی والدہ دی کبر دی لہد اندر لیٹے اکھاں بھارایاں دعا مگی اللہ دی بارگا دے اندر فرمایا مولا اس خانتون نے تیرے نبی نو پاڑی ہے بچمندے اندر بڑا پیار کیتا ہے میں تیرا نبی تیری بارگا دے اندر دعا کرنا مولا ہے دے تیرے اپنا رحم فرما دیں اندازہ لگاؤ امالا لی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم دی والدالی میرے نبی نے دعا مامنگیاں کتنی عظمت ہے کتنا مقام ہے اللہ رب زلجلال نے اس خاندان نو اتا کیتا ہے یہ خاتون نے جنہیں نبی پاک لی حجرت بھی کی تھی اللہ رسول نے حجرت کی تھی اوہی مولا لی دی والدانو عزاز حاصل اکھ تی مولا لی بھی تن مندان قربان کرن یہ میں بیان کیتا ہے کئی مرتبہ بات سمجھانا مقصود ہے حجرت آری رات نبی پاک نے بستر تے لٹایا حضرت مولا لی شیر خدا نو بستر دی اوپر لٹایا فرمایا لی تُو میرے بستر دی اوپر لیڑ جا مولا لی نو بستر تے لٹایا فرمایا صبح و مانتا واپس کر کے آ جائیں اللہ رب زلجلال نے فرمایا جبریل مکائیل منظر نہیں پہ دیکھ دیکھ مات دا مقام ہے کئی قبیلیں ہیں دی اوپراد مسلمانہ رسول اللہ دی جان دا دشمن بن کے آرین حملہ کرنے واسطے جانی دشمن بن کے آرین علی بستر رسول تے لٹ گئے کتنی محبت ہے جا جبریل اور مکائیل تُسی چلے جاؤ علی دی جا کے حفاظت کرو مالا علی بستر تے لٹن حضرت جبریل بھی آگے مکائیل بھی آگے کش المجوب اندر داتا صاحب نے اس بات رو لکھی ہے اور کتاب اندر بھی میری نظر چو گزری ہے مالا علی بستر رسول تے لٹن حجرت علی رات ہے ایک پاسے مکائیل کھڑے ہوگے ایک پاسے جبریل آکے کھڑے ہوگے اللہ نے سردار فرشتیاں نو حفاظت نہیں بھی دیئے کیونکہ علی بھی سردار ہے فرمایا علیہ رب دا سردار ہے حضور نے بیان کی تا ہے اللہ نے عزمتان تا کی تیا دو میں سردار فرشتے آگے تے آکے پتا کی کہنے اے علیہ تُو کٹیاں بخدان ہیں لیٹیاں زمین دے اوپر ہوئے ہیں اللہ فرشتیاں دے اندر تیریاں عزمتان بیان کر رہا ہے رب زلجلال جنہی عزمتان بیان کرے اندہ نام مالالی شیرِ خدائے ایچھلی اسیوی کہنے ہاں اسیوی عزمتان بیان کر کے فخر کر دے ہاں اس لیے سی پڑھنے ہاں پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے سارے پڑھ لو مل کے مالالیدہ ذکر بھی عبادت ہے اے صحاب اندر بھی داخل نہیں آل اندر بھی داخل نہیں پڑھو دا زرہ مل کے پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ مل کے لگاؤ نارا علیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ مل کے لگاؤ نارا علیدہ زہرہ زہرہ دا شاہر پیران دا پیرے زہرہ دا شاہر پیران دا پیرے میں کیا دا ساما او کتنا امیرے تاہتو سراتو عرشے اولا تاہی تاہتو سراتو عرشے اولا تاہی سارے دا سارا رکھ باں علیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا حق دے ولیدہ مل کے لگاؤ نارا یلیدہ ایک یام بالے ایک خاص بالے ایک یام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص لالے او زہرہ دلالے جڑا خاص بالے او زہرہ دلالے نانے دے دین تو گردن کٹائی نانے دے دین تو گردن کٹائی کے ڈازی میں کن با یلیدہ پڑھو نظرہ مل کے نانے دے دین تو گردن کٹائی نانے دے دین تو گردن حقیدت لال پڑھو سارے مل کے نانے دے دین تو گردن کٹائی 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 اللہ نے عظمت دانا نوازی ہے رب بیز جلال نے ان آستیاں نشان نوازی ہے میں کی عظمت بیان کروں میں کی مرتبہ بیان کروں حضرت مولا علی شیر خدا دا شجا تال انہ دی سخاو تال اینا دی بہادری تی دلی ری آلا کتا ولادت اسمہ مقدس سادی اندر ہوئی اس لئی آپ دا ذکر خیر کی تا جار برکت لئی حصول برکت واس اللہ نے عزمت نواز ہے حضرت مول علی شیر خدا ایک دن اصحاب مجود نے اصحاب سلاس یعنی صدیق عمر حضرت عثمان اور مول علی مجود نے نبی پاک بھی تشریف فرمان خجور پہیاں اصحاب کھان لگے نبی پاک بھی تناول فرمار حضرت صدیق اکبر بھی کھار حضرت عمر بھی کھار عثمان بھی کھار مول علی بھی خجور تناول کرن لگے خوش تبی لئی او نہ کیا سرکار منظر جنہوں دیکھے حضور جانگے سرکار مسکر حق کے فرمایا علی ایک خجور زیدہ کی نے اج کھا دیا تیری تا زیدہ تیرے اگے لگی یہ زیدہ تیری جی میں اگے لگی زیدہ علی المرتضی نہیں کھا دیا مولا علی حطبان کرد حضور بھی اجازت ہے میں جواب دیا فرما علی دے دے جواب اجازت ہے حضور میں چھیک زیدہ کھا لئی لیکن میں گٹ کھا گئی رکھی باقی تا لگ گٹ کھا سمیت کھا گئے اے اپس محبت پیار ہے اتنی اللہ نے محبت اتا کی دی حضور دی بار گی اے منظر ہے نبی پاک صاحب سخاوت بھی آل ہے اتنی سخاوت فرمان لگی آلی میرا دل کر دا انار کھان بیمار دی حالت بیماری دی حالت بندے دل کر پہند کوئی شیز کھان کھار پوری کر دے طلب بیمار محبت محبت فوراں کے بزار ایک انار خرید دیا لیا کہ اس بار گا چار حضرت خاتون جنت دے کھول آج کار دے حضرت بیلال کہنے پیار علی حضور کھول انار آئے سرکار نے تو اڈے کھول پیش دیتے مال علی یہ انار پکڑے تے گھننے شروع کر دیتے ہو نو نے فرمایا بیلال ایک کھتے ہے دس ماں کھتے ہے حضرت بیلال نے جیب چکڑ فرمایا میں تا جھرہ وکھنا چاہتا سی امتحان لینا چاہتا سی رکھنا مقصود نہیں سی تو انہوں کی میں پتا لگے دس آئے تس گینے آتے نو تو کھ دس ماں کی تے فرمایا حکم خدا نہیں ہے ایک نیکی کردہ بدلہ دس آئی دن آتے میں ایک دیتا سی دس ہونے زن اے آلی روٹی مگری ہے مال آلی شیر خدا کررہ ملہ وجل کریم فرمایا انہوں دے دے حضور دستر خان دے اندر فرمایا دستر خان دے حضور اٹھ دے کچاوے دے اوپر فرمایا اونٹھی دے حضور حجیب حویلی دے اندر اٹھا دی کتار آئی فرمایا سارے اونٹ دے کمبر دھاڑ سارے اونٹھا دی مہار انہوں پکڑا دی بڑی دیر تو بات واپس آئے حضور میں ڈر گیا کیا تو اٹھا سخاوت دریا جوش دے اندر آیا آیا کتے اونٹ دے دے او تا منگ دا جار رہی دے دے میں نوی ناڑ نہ ٹوڑ اور شانہ نڑ جس لحاظ نڑ بی دے کیا جائے اللہ نے ناست شان نل نواز مقام اور مرتبہ دا کی دے میں کی عظمت بیان کر آزرت مال علی شر خدا دی ناڑ متلق مساق مدینہ دے موقع دے نبی پاک نے اصحاب نو ایک دوسرے دفائی بنا دی سرکار میرا تعلق دے نل جوڑی میں گلہ رہ گیا ماں فرمایا علی انتا خیف دنیا والآخر علی تو پریشان کیوں لائے تو دنیا اندر بھی میرا بھائی ہے تو آخرت اندر بھی میرا بھائی ہے اس لئے اسی کہنے گوام دین دی ہر گلی جدر بھی دیکھو علی علی رامل کے سارے پڑھ لو گوام دین دی ہر گلی جدر بھی دیکھو برکت لئی مال علی دازی کر گوام دین دی ہر گلی جدر بھی دیکھو بخد والے نے لوگ لوگ جنا دا نارا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجو کریم خیبر تو واپس آرن مقام سبا دی اوپر آج کئی بندے لٹا رکھ پانگ بو ٹیچر پی کے نماز دے نیڑے نہیں جان دے دعوی کردے مولا علی ملانگا مقام سبا ہے خیبر تو واپس آرن حضرت مولا علی شیر خدا کررہ مل وجو کریم سرکار پہلے اثر پڑ لئی سرکار نے گود سر رکھ آرام کرنا شروع کر دی گود مولا علی شیر خدا دی ہے چیرہ رسول اللہ دے سرکار نے سر پاک رکھ آیا آرام کر رہے ہیں ایدر اثر قضاء ہوگئی ایک نماز قضاء ہوئی اکھاں چوانس نکل آئے چیرہ رسول تے گرے حضور میری نماز قضاء آگئی ہے فرما علی قضاء پڑھ کہ ادا پڑھ نہیں ہاتھ بند کر دی حضور غلام تو قضاء نہیں پڑھ نہیں میں تے ادا ہی پڑھ نہیں حضرت اسمہ فرمانیا سورج غروب ہو چکی حضور نے ہاتھ اٹھائے فرما مالا علی تیری اور تیرے رسول دی اطاق دے اندر مسروف مالا علی تیری اور تیرے رسول دی اطاق مسروف دی سورج پہ لڑ دے فرما سورج دیا کرنا پہ چھوٹ دوبارہ لگیا روشنی دوبارہ آئی سورج پلٹی ہے